بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چاریارم طابع اولادِ علی مذہبِ حنفی دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ حرولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمد است فاروق زلِ جاہو جلالِ محمد است عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمد است حیدر بھارِ باغِ خسالِ محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وطالعہ کی حمد و سنہ اور حضور رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد عالی حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اشارت فرماتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگیں نہ کبھی اتر نہ چاہے کبھی دلہن پھول اور کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسن و حسین پھول عالی حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات سرابہ پھولی پھول ہے سر سے لے کا تک پاؤں سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول حضور کی ذات سرابہ پھول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوعہ پر اشارت فرماتے ہیں کہ ولا حسستو فرماتے ہیں اس کائنات میں حضور سے زیادہ کوئی حساس ہے ہی نہیں حضور سے زیادہ کوئی حساس نہیں اس کائنات میں جتنے نرم و ملائم میرے آقوں مولا کے ہاتھ ہیں اس سے زیادہ کسی کے نرم و ملائم ہاتھ نہیں حضور کے سب سے زیادہ پوری کائنات میں نرم و ملائم ہاتھ لیکن پھر بھی حضور انہی نرم و ملائم ہاتھوں کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں بدر کے موقع پر حضور خود تلوار لے کر حضور غزوہ خندہ کے خود مٹی کے ٹوکرے اٹھا رہے ہیں انہی ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی گردنیں اتار رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب مولی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تو امن کا درست دیتا ہے اسلام تو محبت کا درست دیتا ہے میں کہا بدر میں صحابہ تصمیح پہن پڑھنے کے لئے گئے تھے بدر میں جا کر نمازیں پڑھی تھیں امن تو جو درست دیتا ہے بھی ہوتے جا کر بے جاندے کہا دے کہ جناب اسلام امن کا درست دیتا ہے لڑائی کا درست ہی نہیں دیتا لڑا لیاں کے لئے گلنا یہ بات نہیں بدر میں اس لئے گئے تھے خندق کے موقع پر خندق اس لئے کھوڑی دی کہ بھئی اس خندق میں ہم نمازیں پڑھیں گے غاروں میں چھپ کر بھئی خندق بنا کر اندر جا کر نمازیں پڑھیں گے ہمیں کوئی بتائے تو صحیح نے بھی کون سے ایسا مقام ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور پھر رسول اللہ کے صحابہ ان کی ذات میں کوئی ایک بات لائے کہ کسی صحابی نے کسی موقع پر کہاو کہ حضور ہمیں تصمیع دے کر گئے ہیں کہ جناب پیچھے سے تصمیع پڑھنا بتائیں کوئی بتائیں ہمارے لئے تو ذات ہے صحابہ کی صحابہ کے بعد اولیاء غوث قطب عبدال ہمارے ان کی حضر ساتھ جھکے ہوئے ہیں لیکن جب بات رسول اللہ کی آئے گی نا تو وہاں سیدنا سیدیک اکبر نے خود فرمایا فَإِنَحْسَنْتُ فَآَيْنُونِي وَإِنَسَاتُ فَقَوِّمُونِي فرمایا جب بات میرے آقا کیا جائے تو صدیق کو بھی نہیں دیکھنا حضور کے فرمان کو دیکھنا ہے تو ہم بات رسول اللہ کی آئے گی نا جب تو ہم رسول اللہ کے فرمان کو دیکھیں گے تیرے پیروں کی بات ہم نہیں سننے والے ہم نے رسول اللہ کی بات کو دیکھنا ہے جب حضور نے فرما دیا کوئی لاکھوں تحقیقیں کریں کوئی جتنے مرضی گھنٹے بیٹھ کر تقریریں کریں لاکھوں دلیلیں بھی دیں ہمارے لئے حضور کا فرمان آ گیا کہ من صبہ نبی جن فَقْتُلُو من صبہ صحابی جن فَذْرِبُو حضور نے فرمایا قیامت تک اشفہ شریف میں قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے حضور نے فرمایا قیامت تک من صبہ نبی ان فَقْتُلُو قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو قتل کر دو اس کو حضور نے خود فرمایا مولا علی اس کے راوی ہیں علی علی کرنا لے اے بھی پڑھیں مولا علی دے نا دے دے جانا لٹا دے ہو دے جنہ دو وجہ دو علی بنے انہ دنہ کون لے گا اس لیے سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے اور یہ مہینہ حضور غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہے گیاروی کی رات ہے نا آج حضور غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد تھے حضر صلاح الدین ایوبی اب لوگ نئے نئے نظریات لوگوں نے گھر لیے نعوذ باللہ من ذالک حضور اپنے پیر کو غوث پاک کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں کہتے ہیں بھی غوث پاک بھی نعوذ باللہ تھے لیں ایسے بھی گزرے ہیں نام ہم کسی کے نہیں لیتے ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضور غوث پاک کر کتابیں میں لکھیں ہمارے بابا جی فرماتے تھے جب رب کسی سے نراز ہوتا ہے پہلے اولیاء کی غستاخی کرواتا ہے غستاخی اسے اولیاء کی ہوتی ہے جب غستاخی اسے اولیاء کی ہوتی ہے پھر رسول اللہ کی ذات پر بھی ہو چلا جاتا ہے ہمارے بڑے بڑے علماء حضور غوث اعظم پر اطراز کیا تو بات رسول اللہ تک بھی پہنچ گئی پھروں نے اس لیے ہمارے بابا جی ہمیں سکھا کر گئے ہیں کہ جب بات بڑوں کی آئے بڑوں کی آ جائے جنہوں نے دین اسلام کے لیے رسول اللہ کے دین کے لیے قربانی دین دین اسلام پھیلایا جب ان کی بات آ جائے حضور کے ساتھ جنہوں نے وفا کی تو وہاں نہ علم چلانا ہے نہ ہی تم نے اپنی تحقیقیں چلانی ہے وہاں صرف سر جھکا ہم نے سر جھکا نا ہے وہ حضور غوث اعظم کا در ہو وہ امام ربانی کا در ہو وہ چاہے خاجہ مہینوں دی چشتی اج میری کا در ہو وہ شارکن عالم کا ہو وہ بابا فرید کا در ہو وہ جس مرضی کا دروازہ ہو جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کیے ہم قیامت تک ان کے سامنے سر جھکا لیں گے وہ غازی المدین ہو وہ چاہے غازی ممداز حسیم قادری ہو وہ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ ہو یا عمیر المجاہدین اللہم خادم حسیم بزوی ہو آہاں حاملہ اللہم خادم حسیم بزوی اللہم خادم حسیم بزوی اللہم خادم حسیم بزوی تاجدار ختم نبوت علماء بات زندہ بات زندہ بات علماء بیان کرتے ہیں سٹیج پہ بیٹھ کر کہ صحابہ اور صحابی صحابیات نمازوں کی وجہ سے نہیں بنیں روزوں کی وجہ سے نہیں بنیں حج زکاةوں اور تصمیعوں اور دروت کی وجہ سے نہیں بنیں نہ ہی جنگوں کی وجہ سے بنیں صحابی صحابیات اس لئے بنیں کہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا جب نماز نہیں تھی وہاں اس وقت جب نماز نہیں آئی تھی حضور مراج پر ابھی تک نہیں گئے تھے تو اس وقت صحابہ صرف رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے تھے چہرہ دیکھنا عبادت تھی آج حضور کی ذات کو چھوڑ کر کوئی نئے نظریات اور نئے رستے بنائے تو ہمیں اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی دیکھو جی ہم مولوی صاحب حضور غوث عاظم تو بڑے محبت والے تھے ان کے شگرد صلاح دینے یوں بھی جنگ والے تھے تو وہ ہجرے میں بیٹھے تھے اور ان کے شگرد میدان میں تھے اس لیے ساڑے پیر صاحب بھی غوث پاک دینے قدمتے ہیں وہ گھر بیٹھیں تو مرید باہر نکلے ہیں ان ساڑے دیکھو نا ہینی ساڑے نا یہ ایک نئی ہے انہوں نے ایک بات آئی ہے میں کہ تُو نے پڑھا نہیں ہے غوث پاک کی صیرت کو تیرے پیر نے تو قرآن پڑھنا نہیں ہا تھا غوث پاک ایک آیت دی چالیس تفسیرہ کرنا سان حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو آ کر اباسی خاندان کا اس نے آ کر آپ کو نظر آنے کے طور پر آج غریبہ نہ مال لٹکے حرام خوراں تے ملک کو کون دے مال لٹکے اور جڑے ظالم حکمران بیٹھیں انہا دیا چاپ لوسیاں کر کے چیئر مین کونسلر ایم ایم پی اے اور ظلم دے سارے حرام دیاں کمائیاں کما کے پھر پیرانو دے رہن پیر پھر دعا کر رہے ہوں گے یا اللہ انہوں بھی جنتیں بھیجی حضور غوث پاک نے کیا فرمایا جب اس عباسی خاندان کے حضور کے خاندان میں تھا جب اس نے آ کر آپ کو نظر آنے کے طور پر اشرفیوں دینا تو حضور غوث اعظم نے وہ دونوں جو تھیلیاں تھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ایسے نہیں چھوڑی تو ان سے خون بہنے لگ گیا ان سے وہ جو تھیلیاں تھی اشرفیوں کی ان میں سے خون نکلنے لگا تو آپ جلال میں آگا کہنے میں پیر صوفی جو ہوتا ہے ایک نمی تعریفی ہے صوفی جو ہوتا ہے وہ بڑا محبت والا ہوتا ہے مولوی شدت پسند ہے ایک نمی ہے حضور غوث اعظم خود جلال میں آ گئے جب آپ خون نکلا نا فرمایا اوے اس ظالموں غریبوں کا مال روٹ کر حرام خوریاں کر کر ہمیں نظر آنے دیتے ہو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اگر مجھے آپ کے حضور کے خاندان کا حیات نہ ہوتا نا حضور کے خاندان کا حیات نہ ہوتا نا تو یہ جو خون ہے نا میں نے تیرے محلات تک پہنچا دینا تھا حضور غوث اعظم تو شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی نے اس لئے بنے کہ آپ نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کی حسنی حسینی سید تیرہ پیر سید بھی نہیں تھے مقام غوث تو بھی اُدھرڈب کیا اس بات کو آج سوچا سمجھا کریں کم از کم اس بات کو سوچا کریں کہ ابن جوزی جو سے بڑے بڑے مفسر بھی آ کر غوث اعظم کے دربار میں اپنی کمیزیں وجد میں آ کر ان کے علم کو سن کر آ جائیں آج پیرانو بیک کے قرآن پڑھنا نہ آوے نہ ان کو کوئی بہار شریعت میں سے مسئلہ پڑھنا نہ آئے جن کو اردو مسئلہ پڑھنا نہ آئے وہ بھی امام ربانی کے مقام کو پہنچ گئے تو پھر آبتے ہیں ساڑھے گار گوندے پھر انہوں نے وہ روچے ہو گئے جنہیں نے قربانیاں دی لوگ مارچ کے اندر ایک سو دس کلومیٹر پیدل چلنا تاریخ دان بھی نہیں لکھے گا روٹی کپڑے مقام کے لیے ایک سو دس کلومیٹر نہیں چلے نوجوانوں کے پانوں کے اوپر چھالے ہتنے بڑے کہ جب ڈاکٹر ہم موجود تھے تو چھالے جب وہ اوپر ڈاکٹروں کے بات کہے تو پورے پانوں کی چمڑی ادھر گئی اس نے ڈاکٹر نے پٹی کی اس نے کہا یار وہ فلان سامنے ٹرالہ کڑے اس کے اوپر بیٹھ جو تھوڑے ریس کر لو نگا نہیں ہم نے منت مانی ہے کہ رسول اللہ کی عزت کے لیے لاہور سے اسلام آبادت پیدا جانے کوئی دھرنے دیتا ہے تو کسی کا مذبان کوئی ہوتا ہے کوئی اور دھرنے دیتا ہے کسی کا مذبان ہمارے دھرنے اور ہمارے لانگ مارک کے مذبان خود رسول اللہ تھے دس بارن لاکھ کسی کی عقاد نہیں ہے کہ دس بارہ لاکھ لوگوں کو کھانا کھلا سکت ایک تائم کا پورے پاکستان کے اندر کسی کی عقاد نہیں ہاں پاکستان کے اندر داتا علیہ جویری کی ہے وہاں سے ایک دن نہیں روزانک نہیں ہزار لوگ ان کے دروازے سے لنگر کھا کر جاتے ہیں تو قیامت تک جو کوئی بھی ہے مذبان رسول اللہ ہم نے خدا کی قسم وزیر آباد میں جو وہاں پر موجود تھے ہم نے وہاں پر دیکھا گجرہ مالا کے اندر اور راستے میں ہمیں مرید کے میں مرید کے کے اندر نوجوانوں نے وہاں پر تین نہیں ہوتے وہ پرانے زمانے میں گھی ہوتے تھے جو تین کے ان تینوں کے اندر انہوں نے کاجو پیستے وہ پڑے رہتے کہ کوئی کھاتا ہی نہیں تھا یہ تھے لوگ ترستے کمئیاں کار کر کے پیستے کھاتے ہیں اور وہاں پر اتنے تھے کہ کوئی کھاتا نہیں تھا بچے ہوئے پڑے تھے یہ رسول اللہ کا دروازہ ہی ہے جہاں ہمارے نوجوانوں نے کہا ہم نے جو چیز سوچی ہم نے کہا بھی اسی ہون مسمی کھانا ہے مسمی تھے سی ہی نہیں کہا تھا جن گجرہ مالا پہنچے تھے ایک بندہ خود تھا لے لے کے کھڑا سی ہے لوگ مسمی کھانا ہے حفیر کہتے ہیں جو بھی ہمارے ایجنسیوں والے اٹھاتے ہیں نا جس بندے کو کہنے ہیں اے دسو پیسے کی تھوانے میرے کزن ہے سید باغ علی شاہ صاحب ان کو کسی مرید نے سو رپیا بیلنس بھیج دیا انہوں نے محبت آلے انہیں بھیج دی انہیں بیلنس بھیج جاتے وہ فوراں آگئے ایجنسیوں والے انہوں نے کہا یہ سو رپیا کی تھوائے یہ ہزنے والی باتیں نہیں ہیں خدا کی قسم جو پورے ملک نوٹ کر کھا گئے کبھی ہم نے ان سے پوچھے ایک کپڑا لونا تو کپڑے کے اوپر اگر سو رپیا کا کپڑا ہے تو چھ سو رپیا کا ٹیکس لگا ہوا ہے اوپر موبائل لو موبائل دس ہزار گیا تو تیس ہزار پیا اوپر ٹیکس ہے گاڑی اگر لو تو دس بارہ لاکھ کی گاڑی ہے تو تیس پہنتیس لاکھ اس پر ٹیکس ہے ان کو چیز کے پیسے علیدہ دیتے ہیں ٹیکس علیدہ دیتے ہیں سڑک پہ چلنے کے پیسے علیدہ دیتے ہیں ٹیشو کے ٹبے کے اوپر پچیس پر پہ ٹیکس علیدہ دیتے ہیں یار کھائیں بھی ہمارا باتیں بھی ہمیں کرتے ہیں یہ فلان آگیا جی جناب یہ پاکستان بنا حضور کے نام پر ہے اور انشاءاللہ یہاں نظام بھی رسول اللہ کا آئے گا اور ہم لے کر آئیں گے یہ کوئی مت سمجھے کہ تمہارے ساتھ کوئی فلانا کھڑا ہے نواز کھڑا ہے زرداری کھڑا ہے کوئی منان کھڑا ہے ہمارے ساتھ پیر میرے لیشاہ صاحب فرمایا ہے جو نبی کی ختم نبوت کے لئے نکلتے ہیں میدان میں آتے ہیں وہ اکیلنی ہوتے ہیں ان کی کمر پہ حضور کا ہاتھ ہوتے ہیں ہمارے پیر میرے لیشاہ صاحب فرما گئے کہ جو نبی کی عزت کے لئے مینان میں آتے ہیں ان کے پیچھے رسول اللہ موجود ہے تو ہمارے پیچھے سرکار ہیں ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کو تم جو مرضی کر لو امریکہ کو بھی ملا لو یورپ کو بھی ملا لو کوئی کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ جن مقاصد کے لئے ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا ہم اس مقصد کی طرف واپس آئیں گے انشاءاللہ اور رسول اللہ کا نظام اسلام اپنی پاور رکھتا ہے بابا جی فرماتے تھے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے خدا کی قسم اور دن رات جیڑا بھی چاندھائینا بھی میرے ویورز بات جان سبسکرائبر بڑھ جائیں ہماری ریٹنگ بڑھ جائیں لبیک کا نام دینا پڑھتا ہے پاور اسلام رکھتا ہے واقعی اب بیٹھ کر کمر زمان کائرہ تو جاندے ہونا اوہ کہند ہے اس کا بیان ہے وہ تو کہتا ہے بس اب تو لگتا ہے ایسا ہے اگلا الیکشن کیا کچھ مہینوں کے اندر یہ آ رہے ہیں وہ جو جس کو بابا جی نے کہا تھا نا گونگلود سر علاو مالک وہ کہتے ہیں اچھا مطلب پاکستان آپ افغانستان کا پارٹ ٹو کہہ سکتے ہیں مطلب اتنی اسلام سے ان کو درد ہے حضور کے غلاموں سے درد ہے ان کو پریشانی اتنی ہے ان کو اب پریشان ہے کہ پاکستان میں مذہبی لوگ آ رہے ہیں ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ پاکستان میں ہم مولویوں کو اوپر نہیں لانا چاہتے ہمارے قائد پر مسجد فرما گئے فرماتے ہیں ہم نے تخت پر مولویوں کو نہیں بٹھانا ہم نے دین مصطفیٰ بٹھانا وہ آپ میں سے آئے ہم تو بابا جی فرماتے تھے ہم تو مسجدوں میں بیٹھ کر جھاڑو دے لیں گے ہم تو صفیح ہیں یہ سب کچھ چلانا آپ نے ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے انشاءاللہ کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ظالم ہو تمہارا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ ہمارے بابا جی سناتے تھے نا حضور غوث آزم شایق عبدالقادر جلانی کے بارے میں کلیپ لی ہے کہ فیصلہ باگ کے اندر ایک مولوی نے کہا ابھی تیرا غوث ہے تو انہوں کہا اب بلا بھی میری ایک تنگ توڑے تو کہتے وہ تقریر کر رہا تھا تو فیصلہ باگ گاڑی میں پرانے زمانے میں چلتی تھی گاڑیاں تو وہ بیٹھ کر گئے ایکسیڈنٹ ہوا تھے دو ٹوٹ کئی ہیں تو انہیں کہا اور کسی نے پوچھا انہیں کہتے ہیں انہوں نے کہا تو منگے ساڑھا غوث دیں دے دو تو منگے ایسے ہی ہے کہ یہ باقی آج لوگوں کو بڑا تکلیف ہے ہمارے خود یہ زمان میں بہاوالپور کے ساتھ ہے تیس کلومیٹر بعد یہاں زمان وہاں پہ ایک بندہ آگیا کہتا ہے تو اسی کہاں دے یا علی 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 کر دے ہو بلا علی نوہا کے ہم سارا دین رات موبائل یوز کرتے ہیں مارے پاس ہے ہی نہیں دیماغ ہم نے تو انگریز کی غلامی دیکھی وہ سادہ آدمی تھا بزرگ انہیں سوٹا چاہایا تو اس ویلی وہ دی اللہ تو بھان دیتی انہیں کہا ایک ہی کیتا ہی انہیں کہے بڑے کام کرانے ہیں کوئی خیبر دا قلعہ اکھنوانا ہے تو اوہ علی نوکروا چھوٹے کمہ باستے علی نوکر جو ہیں تو اس وجہ سے ہم بڑوں کے غلام ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ حضور غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی آپ کی خصوصی نگاہ ہیں ہمارے اور افیض آباد کے اندر دوہزار سترہ کے اندر کی بات ہے پیر سید سرور شاہ صاحب جانتے ہیں سارے پیر سید سرور شاہ صاحب کے ساتھ ہے طاہر صحیفی وہ بھی اس ودہ موجود تھا اس نے وہاں پر کہا جب پولیس والے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ شاہ جی بابا جی گھندے سن تھے فرشتیاں آ جانا تھے پولیس آلے آگے ہنکی کریے کہتے ہیں بس اتنے کہنے کی دیر سی ہم نے خود دیکھا وہ کہتے ہیں ہم نے اس طاہر صاحب کہتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی سوٹا اٹھا کر وہاں پر آگئے تھے اور بتیس ہزار کی ایف سی اسلے والی ہم پیچھے بھاگی تھی یہ اللہ رسول یہ تو حامد میر نے جیو پر بیٹھ کر کہا اس نے کہا کہ فیضہ باد میں مدد آسمان سے آئی تھی ماننا تو پڑھنا ہے آخر کار کل نہیں ازا جا نصر اللہ والفتح آخر کار آنا تو اسلام کی طرف پڑھنا ہی ہے آپ کو کل نہیں روٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا پانی آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا روٹی ایم پی ایم میں نہیں دیتے نہ ہی یہ دیتے ہیں انقلاب کے دھانے بالک کرنے والے بڑے آئے کوئی بھی انقلاب ستر چوہتر سال میں لا سکا کوئی بھی نہیں لا سکا تبدیلی کے نعرے بھی بڑے لوگ ہونے لگائے کہ آگئی تبدیلی قیامت تک انقلاب اور تبدیلی جو کوئی بھی لانا چاہتا ہے اس کی یہ کی ذریعہ ہے وہ رسول اللہ کا دین ہے انقلاب اور تبدیلی تب آئے گی جب مصطفیٰ کریم کا دین آئے گا تا آج دارِ حق میں نبوا زندہ بار پاک تلوھو لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یہ بڑوں کا دروازہ ہی ایسا ہے حضور غوث آزم شیخ عبدالقادر جلہ ہم ان کے دروازے پہ جاتے ہیں اسی ایم پی ایک اور نہیں جاندے ہاں ایم پی ایک اور اسی قدی نہیں گئے اسی چیئر مہندی چاپ لوسیاں قدی نہیں کیتی ہیں اسی چیئر مہندے کانے نہیں ہیں اسی کونسلر دے کانے نہیں ہیں اسی حضور غوث پاک تے غلامہ حضور غوث پاک کے دروازے پر تو چور آ جائے نا چور چور آ جائے تو آپ اس کو بھی ولایت دے دیتے ہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں دیتے ہیں اس دروازے پہ جو ایک بار آیا ہے نا خالی نہیں گیا جنہیں ٹکر لئی ہے بچیاں ہو بھی نہیں ہیں ہاں بڑوں کے ساتھ جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے وہ تو بابا جی خود فرماتے رہے ہیں کہ جو بابا جی کو گھسیڑتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا اس لیے اسلام کے ساتھ ہماری بات نہیں ہے ہمارا کوئی ذاتی دشمنی کوئی نواز شریف سے نہیں ہے ہماری ذاتی دشمنی کوئی زرداری سے نہیں ہے نہ ہم نے کبھی اس کو ملے ہیں نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کو جو ممتاز قادری کو فرانسی دے دیں قوم پھر بھول جائے کہ عمد والے دن تو یہ نہیں ہوگا کہ پانچ سال بعد معافی مل جائے گی کہ عمد والے دن تو لینے تو ہی لگیں گی ایک لینج میرے آقا و مولا کی ہوگی اور حضور کے پیچھے نبی صحابہ غوث قطب عبدال اور پیچھے غازی المدین اور پھر غازی ملک ممتاز حسین قادری اور پیچھے غازی آمیر عبدالرحمن چیمہ پھر ان کے پیچھے امیر المجاہدین اللامہ خادم حسین رزوی اسی لائن میں ہوں گے اور انشاءاللہ حضور کی نالائن کے خاک کے صدقے حضور غوث آزم کے صدقے حضور داتا علی حجویری کے صدقے خاجہ مہینو دین چشتی حجمیری کے صدقے امام ربانی امام آلہ حضرت بریلوی امام امیر المجاہدین کے صدقے ہم بھی اس لائن میں کھڑے ہوگے انشاءاللہ اور دوسری لائن شیطان کی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ منتاز قادری کو پھانسی دینے اس کے پیچھے کھڑا ہوگا منتاز قادری کو پھانسی دینے والا دوسری لائن میں آسیہ ملونہ کو چھوڑنے والا دوسری لائن میں ہوگے مندر بنانے والے دوسری لائن میں ہوگے اور انشاءاللہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے اندازی نیڑالے ہوں گے یہ تو وقت ہی نہیں ہے پانچ سال دس سال پندرہ سال کتنی زندگی ہے ہماری مر جانا ہے لیکن آخر تو وہاں پتہ لگے گا لوگ ہمارے تماشے دیکھتے ہیں اے مولویانو لے کے جا رہے ہوئے ہیں پھر لوگ جڑے ہوئے ہیں دوسری پارٹیاں لے بیچارے ساڑے خلاف ہوں میں تے کارکوش نہیں سکتے بھی 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 بات جا کے کہن گے اے مولوی ممبرو تے بہک ہے نا سیاسی گفتگو کر رہے ہی سی انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار دیکھو محفل حضور کی ہو رہی تھی اور یہ سیاسی بات کر رہا تھا انہوں مولویانو کی دسی ہے اڈہ تو جوان تے پتر ہیں تے پتر میری آکھے چاک پا کہ میں نو دین سمجھا اڈہ تو اڈہ تے نو دین آدھا ہے تے تو اٹھی کھلو میری آکھے چاک پا کر میں نو دس کے کتے دین سیاست نہیں ہے چھے کلمیں تے نو آدھے نہیں اس تنجے تے سننا طریقہ تے نو آدھا نہیں قرآن خانی تے کل خانی تے تور جامیں تے دو دو گھنٹے اٹھے تے نو سپارہ ویک کے پڑے آنی جاندہ تے گلنہ ساڑھے نال کر دے ہو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے بتائیں آپ قرآن چلو ہماری بات ہی نہیں ہے بتائیں قرآن کے اندر نہیں ہے تمہارا حکمران کیسا ہونا چاہیے حدیثوں کے اندر نہیں ہے ریایہ کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے نہیں بتایا حضور نے ابو بکر صدیق نے چل کر نہیں بتایا کہ حکمران کیسے ہونے چاہیے عمر فاروق نے چل کر نہیں بتایا کہ حکمران کیسے ہونے نہیں بتایا عثمانِ غنی نے مولہ علی نے نہیں بتایا جب بات آئی تو حکمران غلط تھا تو پھر امامِ حسین تو کیا سبھی ساڑھا کام میں دربار کائنات کی سب سے بڑی دربار کے سجادہ نشین تو امامِ حسین ہے امامِ حسن ہے گمبدِ خضراء کے سجادہ نشین ہے جب دین پر وقت آئے تو تغییر تو نہیں لکھ رہے تھے لنگر تو نہیں بہنٹ رہے تھے چاولوں کی دینگیں تو لنگ ادھر نہیں بہنٹ رہے تھے نائی نظر آنے لے رہے تھے دین پر وقت آئے یزید آ گیا زانی تھا شرابی تھا امامِ حسین کو کہا مجھے مالنے حکمران میرے ہاتھ پر بیعت کریں مجھے ووٹ دے دیں آپ نے فرمین نہیں بھی آج ہووے حسینی تھے کھڑا یزیدیں مالوے پھر کب ہے میں حسینی ہے ہمیں کوئی نہ دین سمجھائے امامِ حسین تھا نا اولوے جڑا امامِ حسین تھے مشن تھے کھڑا ہووے امامِ حسین نے کربلا کے اندر اس لیے اپنی گردن نیزے پر نہیں جڑوائی تھی کہ پیچھے میری قوم میں حضور کی امت پیچھے میرے نام پر صرف کھیریں بانتی رہے میرے نام پر سبینیں چلاتی رہے میرے نام پر صرف روتے رہے میرے نام پر امامِ حسین نے میدانِ کربلا میں سر نیزے پر اس لیے چڑوایا تھا کہ کبھی حضور کے دین پر وقت آئے تو حضور کی امت میدانِ عمل میں آئے اور اپنا سر نیزے پر چڑوا دے پیچھے نہ اٹھے آج امامِ حسین کے نقشے قدم پر تو خادم حسین اور خادم حسین کے ماننے والے کھڑیں ان کے بیٹے ساتھ حسین کھڑیں ساتھ بہینے ہو گئے اے تاڑے پاور تے جھکائے دوسری ایسے علامہ اقبال نے نہیں کہا امامِ ربانی دے منہ نہ لے بھی اسی ہیں علامہ اقبال کہتا ہے نا گردن نہ جھکی جس کی جھاگیر کے آگئے میں تھوڑا چینڈ کر دیما اگر اقبال آج جوندہ تھے انہیں یہ بھی کہہ دینا سی گردن نہ جھکی جس کی عمران کے آگئے گردن نہ جھکی جس کی عمران کے آگئے جھکا سکے سات مہینے بعد بھی خدا کی قسم آج آٹھوہ مہینہ لگ گیا گیارہ طریق کے بعد آٹھوے مہینے میں بھی وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں تو ہمارے قائد نے کہا نہیں پہلے فرانس کا معاملہ پھر اس کے بعد سارے کارکنان باہر جائیں گے پھر یہ بھی تاریخ دان لکھتے ہوئے کانپے گا کے قائد ایسا ہوتا سات مہینے بعد چھڑ دے سنتے پھر بھی کہنا سے نہیں پہلے کارکنان پھر میں آگا اس لیے ہمارے نوجمان بے لو صاف کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے تحریک لبیہ گیا رسول اللہ کے نوجمان خدا کی قسم ان جیسا کوئی منی حموم کہ میں اپنی بات کرتا ہوں خدا کی قسم ہمارے نوجمان جو تحریک لبیہ گیا رسول اللہ کے ہیں جو حضور کی عزت و نام اس کے لئے کبھی شیل کبھی گولیاں اور کبھی پیدل چر رہے ہیں پاؤں زخمی ہیں خدا کی قسم ہمارے نیتوں سے ہمارے آقوں ملواقف ہیں ہم ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں وہ اتنے عظیم لوگ ہیں اینی کی وجہ سے ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ نے ہمیں اتنی کامیابی دیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا محض فضل و کرم تھا یہ انہی کا فیض تھا ہم یہی کہتے رہے ہیں وہاں پر جب بھی کوئی گولی آتی وہاں پر اہمیو کالیج میں بھی بیٹھ کر میں نے اور تو بھی آیا صاحب وہاں پر بیٹھے تھے ہم نے وہاں پر بھی یہی پڑھا کہ غوثِ آزم بمنے بے سروسا ماں مددے قبلہ دی مددے قابعی ماں مددے سنیم یا غوثِ آزم مزنم تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے ہماری ہر بات بڑوں سے ہے رسول اللہ کے غلاموں سے ہے اس کے علاوہ جس کو نہ سمجھ آئے وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھ آ جائے یہ ویسے ہمارے بابا جی فرماتے تھے اکثر ہوتا ہے ویسے بھی الحمدللہ ساڑھی جماعت جڑی ہے نوجوانہ دی ہے بزرگ بھی ہیں ان ساڑھے نہ لیں گنگال نہیں بزرگ دے ویسے بھی کوئی ہوئے نہ بزرگ پرانا ویسے بھی نوجوان جو ہیں نوجوان میں ویسے یہ بات بھی کرتا ہوں بزرگ ہوئے حضور تھا غلام تو نوجوان ادنال بیٹھے ہیں کرو بزرگ گھنٹی ہیں گلنا واقعی وڈیاں ہونی ہیں مجھے ایک بزرگ نے کہا پچتر سال عمر مجھے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کا قائد بہت آگے جائے گا یہ پہلے کی بات ہے سات آٹھ ماہ پہلے مجھے انہوں نے کہا آپ کے قائد بہت آگے جائیں گے میں آگے خیر ہے تو دے فلاں پارٹی دیں ساڑے قائد دے بارکی میں کہنے نہیں نہیں ہونے میں بھی تاڑے نال ہو گیا میں تاڑے نال ہو گیاں میں تاڑے نال ہو گیاں میں کی کہنے یار میں بڑے بڑے گریڈر ویکھ بڑے بڑے میں بھی یا پارٹی ہیں چا لیکن کہنے دے میں اے ہو جائے نوجوان نہیں ویکھیا جڑا کہنے دے ابھی میں جمعہ بیت المقدس پڑھنا ہے جنہی سوچ بیت المقدس تشروع ہو رہی ہے تو کہنے دے اب واقعی بہت اگے جائے گا تو انشاءاللہ سارا قائد جائے گا اسی انہوں نے کیا در دویج بیت المقدس سے جمعہ بھی پڑھاں گے ہمیں بزرگان دی گل کا رہا ہے بزرگ جڑے ہونے نا غیرت مند ہونے ہمیں صحیح حضور دے غلام ہونے پہلی شرط ہے کہ محمد عربی دی غلامی ہوگے سینے اچھ حضور دی محبت ہوگے پھر او ساڑے بزرگان دی دشانی کیا خدا دی قسم ساڑے بڑے سن گھاریں چاندے بھی سن نا تے بیٹیاں سیڑھو تے تو بڑے پورے کر لینے ہونے وہ بڑے آ رہے ہیں ہونے تے بڑے خود کہنے نا نواسی مامے نو نچ کے تے بکھا آہ میری پوتری ہی در آہ پوتر آہ آپ نے چاچے نو بھی نچ کے بکھا ہونے تے دییاں ہی خود نچوانے ہیں یہ تے گلنا نہیں رہ گیا نا وڈیاں دیاں گلنا پھر وڈے ہی سن صبح صبح اٹھنا ہونا قرآن دیاں تلافتاں کرنیاں آواز لانی تے پورا پورا وڈا کھڑا ہو جانا اٹھوے نماز پڑھو نماز پڑھ کے سارے آپ نے چار پہیاں ہوتے بے کے قرآن دیاں تلافتاں کر دے روٹی بھی ایک ایک گھار دے بیچ ایک کمانہ لے تے سو بندے کھانا لے روٹی پوری ہوندی تھی آج سو کمانہ لے تے پھر بھی پوری نہیں ہوندی اور برکتہ اٹھائیاں اور وڈین واسی چھٹ دیتا علامہ اقبال کہتا ہے تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ کردار کہنا تو گفتار ہیں صرف گلنہ کر دیں اور کردار علیہ السلام کر کے بھی کھان دے سارے تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ بابا ری فرمان دے سارے ویسے نوجوان ٹکر بھی نہ لئے کرو جڑے ہوئے نہ کسی اور دے غلام وہ ایم پی ایم میں نے دے وہ نواز دے زرداری دے انہوں نے ویسے بحث بڑھتی نہیں بابا جی فرمان دے سارے انہوں نے آپ دے دلیں بچڑے دی محبت پالی ہوئی ہوگی جنہیں دے دل دے بچڑے دی محبت آجاب ہے وہ تے بچڑے نو لوگاں خدا مل لیا تو آج پھر گل ہے حضورت نو جنہوں نے ایک کے نئی منیا حضورت نو پانچ وقت زیارت کر کے جڑے نئی مننے منافق سو گئے تو آج رسول اللہ دے غلامہ نو کنہ نے مننا گلنہ گلنہ لینے انہوں نے کہا بھی پریشان نہیں ہونا کسی دے پیچھے اپنا کم کرنے دن رات اسی کم کرنے کہ کوئی ادھر آوے بابا جی فرمان دے سارے کوئی دلو آ کے روکے انہوں نے کہا بھئی ہٹ جا بھئی ہٹ جا میری منظر بہت دور ہے گمبت خضرات تک میں جانا ہے ہٹ جا اسی صرف رسول اللہ دے دین لینے آنا ہے تیرے نہ ساڑی گال نہیں ساڑی گال ہے کفر نہ اسی کورے کفر نہ لما پانا ہے انشاءاللہ سانو آگے کوئی نہ دسے جی امن 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 محبت شدت پسندی مولوی صاحب آپ شدت پسندی کی باتیں کرتے ہیں آپ کو کیا پتا میں کہے یار سارے بزرگوں نے بھی جلال سی حضور غوث پاک دے غلام سانساڑے بابا جی آپ گلیٹ پٹا پاکے گئے نا جامنی گلردہ پٹا پاکے گئے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا بابا جی جدو آپ جس میں ایک دسکبریں تو جا رہے گیا تھے لگے ہویا سی اشید لکھے ہویا سی بابا جی دا ہونا دی محبت ہے جگئے نا ساڑے بابے جی دا جلال سی دے غوث پاکے جگڑا ہونا قرن پیر صاحب نو جلال ہی نہیں آنا میں آکے حضور موان دے تیرے پیر نو کیوں نہیں آنا مولوی شدت پسند ہوتا ہے میں دے ہوتے بھی گل سنا دے جنہ لوگانو پریشانی ہے نا کہ مولوی ممبر پر بیٹھ کر بڑی خلط باتیں کر رہا ہے تو سنن میرے آقا و مولا جدو ممبر تے بیٹھ دے سن دے خطبہ کہمے دے سن مسلم شریف دی حدیث ہے حضور فرمانے نا حضرت جابر فرمانے نا کہ حضور جدو تقریر کر دے سن اذا خاطبہ احمر رتائیناہو آلا سوتوہو وشتدت غزبہو آپ فرمانے جدو حضور خطبہ دے دے سن خطبے دے وقت حضور جلال دی وجہ تو حضور دی اکھا مبارک لال پر سرخ ہو جانے مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت جابر راوی ہے اذا خاطبہ احمر رتائیناہو احمر راہی احمدہ تسیل ترجمہ کی ہے انگارے سرخ ہو جانے سن حضور دی آنکھا وعلا سوتوہو حضور دی آواز مبارک مزید بلند ہو جانے سن پہلے بھی حضور دی آواز دی کوئی بات نہیں مزید اچھی حضرت جابر فرمانے جدو حضور تقریر کر دے سن حضور دی تقریر دے وچو جاہو جلال تے غزب نازل ہونڈا سن جاہو جلال تے غزب نازل ہونڈا سن حضور دی تقریر وچو جاہو جلال غزب نازل ہوئے تے امتی کیڑا حضور دے رستر اچھاڑ کے اممن کی باتیں کرے اصلاح گفتگو کرے مولوی صاحب آپ اصلاحی باتیں بھی گیا کریں میں کہے اس تو بڑی کوئی اصلاح ہے کشمیر دی ہیں بچیاں لٹ رہی ہوئے دے اسی انہیں گل بھی نہ کرئے کشمیر دیاں بچیاں دے لوگ کپڑے اتار کے انہوں نے زنا بھی کرے نسی گل بھی نہ کریے برمہ دیاں بچیاں دے لوگ پستان کٹ کے کباب بنا کے کھا جا نسی پھر گل بھی نہ کریے عراق دے صدام حسین نویدہ لے دینے پھانسی چار دے میں نسی انہوں نے گل بھی نہ کریے عراق پورا اور کھندر بنا کر چلے جا نسی انہوں نے گل بھی نہ کریے یار شام دویچ حضرت خالد بن ولید دے مزار دے ہوتے بم مار دیں اسی گل بھی نہ کریے یار تُسی سُنے کدھی کسی نے جا کے امریکہ دے جا کے حملہ کار دیتا ہوئے کسی نے سُنے کدھی پرطانیہ ہوتے جا کے کسی نے حملہ کار دیتا ہوئے سُنے کدھی انگریزہ ہندے ہندوہ ہندے ملکہ ہوتے کسی نے حملہ کتا ہوئے ساری دنیا جتے مرضی جاؤ جس کونے جاؤ جس پاسے جاؤ مسلمان زباہ ہو رہے ہیں جس پاسے جا کے زمین کھو دو نیچوں مسلمان دی لاش نکل دی جس مرضی کہتا ہے چلے جاؤ امریکہ چلے جاؤ یورپ مسلمان زیادہ تعدادت کہہ دو بندیاں سوپتا جیل ایٹ پہ افغانستان دے پہ جیل بڑھائی ہوئی سی ایک بندہ اٹھ سال بعد کہنے میں اٹھ سال جیل ہی چلے دین تے آنے ہی آنے ہیں اے کوئی مت سمجھے اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور دور ان غیرت مند فقیران دا بھی آنے انشاءاللہ رب نے سانوں مرشد بھی بڑا بے مثال دیتا سی جساڑے مرشد نے اپنا پتر سانوں قائد بھی بے مثال دے کے گئے ہیں تاڑے جو ہر بندہ میرے سمیت ہر بندہ کم کم چار عزتہ تا محافظ ہے اہمیں ہے کہ نہیں ماں بیٹی بہن بیوی ہے کہ نہیں ہر بندہ ہے کدھی اس طرح ہویا کہ تُسی گھار دے بچ ہو وہ میں بھی گھار بچ ہوں ساڑے ہونیاں کوئی آگے ساڑی ماں بیٹی بہن بیوی دے عزت تے حد پا جاتے ساڑے ہونیاں کسی دیجورت ہے غیرت مند ہونا چکہ بہے غیرت دیگال نہیں ہو رہی غیرت مند ہوئے غیرت مند ہوئے تھے کسی دیجورت ہے ماں بینڈ بیٹی دیزت تے آگے ہاتھ پاوے ساڑھے ہونیاں ساڑھی ماں دیزت تے کوئی ہاتھ نہ پا سکے ساڑھے ہونیاں ساڑھی بینڈ دیزت تے کوئی ہاتھ نہ پا سکے ساڑھے ہونیاں ساڑھی بیٹی دیزت تے کوئی ہاتھ نہ پا سکے ساڑھے ہونیاں ساڑھی بیوی دیزت تے کوئی ہاتھ نہ پا سکے میں آگے چلو یار تو آگے کر لے اور کوئی کر لے تو رمو سے رسالت دے گل نماز دے تُس ہی پڑھ دے ہو آج گل یہ بھی بڑی ایک ٹرینڈ چلو ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو پنچ وقت نماز پڑھ دی توفیق دے ساکھا تدا فرماوے اسی نماز دے خلاف نہیں لیکن گل ہے کہ جیڑا سارا دین نماز نو سمجھ کے بیٹھ جاوے صحابی نماز نالتے نہیں بنے پتر صحابی جیڑے سانو روزیں نالتے حج نالتے زکاة نالتے کوئی ذکر اذکار تے عبادت نالتے بنے ہوتے حضورت زیارت نال بنے تو مسلمان کے میں نماز نالتے کلہ بڑھ سکتے کہ اللہ روزے رہا چے زکاة نالتے دروت تے تصمیہ دے پانے وقت کی ساری سارے دین عبادت کرنے نالتے نالتے حضورت زیادت اچھاٹکے عبادتہ کر کے منہ مسلمان بن سکتے یہ دے مولانا زفر علی خان نے گیا نا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نکٹ مروں شاہ پتہا کہ حرمت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا آلہ حضرت فرمائے ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے اقبال کہندے رگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ عارضو باقی نہیں ہے نماز روزہ حج قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن سب کچھ ہے لیکن مسلمان دے اندر وہ غیرت نہیں رہی حج بھی کر دے تلوارہ لے کے جڑے مسلمان حج کر دے سنہ اوہ گلت ہے نا رہی مسلمان تلوارہ لے کے توافق کعبہ یا رو مندر کیسا ہونے جو تو صحابہ تلوارہ لے کے توافق کعبہ کر رہے آج ہر چیز انہوں چھاڑے کے ایسے حضرت حضور نے فرمائے تلوار کے نال نماز پڑھتے درجہ بھی بات جان دے نماز سے سباب زیادہ مل دا ہے النبی جدو اس دنیا جو جامن حضور جامن ساڑھے تے نبی ایسی کلمہ جو پڑھ دے ہیں ہین نبی اس تو بغیر ہے کچھ جارہ حضور اس دنیا جو جامن تے حضور دے گھر کیسا ہے حضور دے گھر نو تلوارہ سن حضور جدو دنیا تشریف لے گئے نا تے حضور دے گھر اور کچھ نہیں تلوارہ سن حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق جدو اس دنیا جو گیا تے حضور دے گھر تیرہ تلوارہ سن عمر فاروق تے گھر بائی تلوارہ سن حضور صحابہ تے تلوارہ چھٹکے گئے تے دوسری جدادہ چھٹیاں تے نال کوئی رسول اللہ تے دین دی گل بھی تے بچے انہیں جاس کے جاؤ نا سب کچھ تے رہ جانے ایتھے آگے کبر جانا رسول اللہ ہی ہے سار یعنی جڑا بڑا بھی کوئی یار ہے ایم پی ایم ایم نے دی تے کوئی حصیت ہی نہیں نا اوہ تے ہونے تے ویسے ہی نہیں آنا اوہ تے فاتحہ وی ووٹ واسطے پڑھنے آن دے ہاں ایسا نو پتا ہے سارا اوہ بھی آن دا ہے نا پہ اوہ بھی سرے بکھان واسطے آن دا بھی کالنو ہے بھی نو ووٹ لینے ہیں اوہ کوئی تانے نال کوئی حمدرتی واسطے قدی نہیں آئے لیکن ماں بھی ماں تو وقت کی ہے کوئی پیار کرنے ہیں ماں بھی گھر دی دہلویز تو باہر نہیں جاندی کہاں دے پتر کے اگلہ اکلہ جا شریعت میں نے اجازت نہیں جاندی کہ جنازیاں نہ لڑتا جانے پہ اوہ بھی موہ تے مٹی ساتھ کے آن دے پتر قبر کلے آئیں اسے نہیں آنا یار بھی موہ تے مٹی پاکے آ جانگے جیڑے وڈے کوئی وفدار یار جیڑے کہندیو جینا مرنا یار ساڑے ہیں کہنن یار ہمارا آپ کا اور میرا ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے تے اوہ بھی موہ تے مٹی پاکے آ جاندہ ہے تے فرماننہ جیڑے آکھ دے سن مرانگے نال تیرے اجناوی بازیاں ہاریاں نہیں محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا سچے سوہیں مدنی دیاں یاریاں نہیں حضور دے نال یاری لاوہ حضور اتھے وی کرم فرمانگے قبرج وی کرم حشر والے دین بھی کرا آلہ حضرت بریلوی فرمانن امام ربانی مجدد الفسانی دی استاد صاحب بابا جی رحمت اللہ علیہ گل سنا دے سن امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو اس دنیا جہنگیر آبدہ بادر مرید ہو گیا حضور جنہیں آپ تے ظلم کیتے سنہ بادر ٹھیک ہو گیا پھر انہیں آپ تے بیٹھے انہیں کہا حضور میں تے آپ نے بڑے ظلم کیتے تے چلو ان توبہ کر لے تُس ہی تے چلو جنہتے چلے جاؤ گے تے پیچھے ساڑھا کی بنے گا امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا محتاط انداز ہے بابا جی فرمایا محتاط انداز ہے آپ نے فرمایا اگر اللہ دے حبیب نے میرے نہ بھلائی کیتی نا میرے ہوتے کرم کیتا تے میں اس وقت تک جنہتے نہیں جا مانگا جدو تک تین جنہتے لے کے لئے گا تے ہوتے نوجوان بیٹھے سان بابا جی تے شکیر دی سان انہوں نے رفایا حضور تاڑے ہوتے تے کرم ہوئی جانے پیچھے ساڑھا کی بنے گا تے بابا جی نے بھی فرمایا سی بابا جی نے فرمایا سی کہ یار میں بھی اس وقت تک جنہتے چلے نہیں جا مانگا جدو تک تنو سارے لبے کالے انو جنہتے چلے کے لے کے لئے گا انشاءاللہ لبے لبے یار رسول اللہ لبے 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 یار رسول اللہ لبے 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 یار رسول اللہ لبے 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 کہنا ہے ہم بابا جی کو پسند کرتے ہیں ہم قبلہ جائن رشینہ میں حافظ ساتھ بن خادم سینل اس کو پسند کرتے ہیں شاہ صاحب آپ کی تقریریں بھی ہم سنتے ہیں لیکن مسئلہ یہ لبے تا نارا سیاسی ہے کہ یار لبے کے بھی نہیں مرے بلے دے لانا ہے شیر دے لانا ہے تیر دے لانا ہے اسی لبے تا سیاسی علاہی ہے سواب تے ہیں نا اسی لبے اے ہی چاہنے ہیں کہ جس مقصد دے خاطر پاکستان بڑھے ہیں وہ پاکستانی نظام ہونا تھا اسی لبے اے ہی چاہنے ہیں سڑھا اور کیڑا مقصد ہے تک کیامت اللہ دن پھر اور منظر بھی ہے نا حضور نے الوفا کی تھی نا تُساں تُسی حضور نے الوفا کی تھی نا حضور فرمانے نے کیامت اللہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جدو حضور سجدہ ریز ہونگے نا حضور نے فرمایا ہے اس گل تو پہلے گل ہور سنا دے جڑے آپ نے پانچ وقت دے نماز ہی ہو لیں صبح پھر جڑے نے نماز پڑھ کے مسجدے چھو نکل دیں سینہ چوڑا کر کے تصویح پڑی ہوئی تینجن جا رہے ہیں پھر میں بڑا پانچ وقت دے نماز ہی ہیں میرے نہ گل بھی کوئی ویک کے کرے بڑا بھئی دین احسان کر کے آ رہے ہیں ساڑھے بابا جی کتنی شیلنگ کھا دی گولیاں چلیاں پھر بھی بابا جی جا تو آن دے سینہ کتی بھی نہیں آکا ہویا سینہ یا اللہ تیرے شکر ہے 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 نماز پڑھی ہے تیرہ اب دے شکر ادا کرنے یا اللہ تیرے شکر ہے تو میرے کنو پڑھوائی ہے سانو اس قابل یا اللہ تو سانو موقع دیتا ہے سار جھکان دا پہ آگے نہیں بجائے اندھے کہ لوگانوں گلنہ کرنے کہ اے تو نماز بھی پڑھتا یار انہوں محبت نہ سنجھاؤ یار نماز پڑھنی چاہیتی ابھی میں وڈہ نماز ہی ہیں حضور نے پتا ہے فرمایا حضور نے فرمایا ایک شخص پنج وقت نماز پڑھتا ہوئے اور پورا سال پڑھتا ہوئے لیکن نکل دا ہوئے تو سینہ چوڑا کر کے آن دا ہوئے حضور نے فرمایا ایک شخص سال بعد رمضان آن دا ہوئے رمضان بھی بند ہو گیا نا کرونا دے بیماری آئی تک کرونا ہے انہوں نے کیا بھی مسلمان چلو جتنے بھی ہیں اتنی غیرت ہے کہ رمضان مسجدیں بڑھ جانے انہوں نے رمضان چیز دوسرا سال ہوں تیسرا پھر لگانا پتا نہیں ہوں کی بند ہوں کہنے کوئی نمی ہوں بیماری نمی لے آ رہے تو دوسرا سال کرونا آن دا ہی رمضان چیز مسلمان مسجدیں جان دے سام تو مسجدیں جو کٹن شروع ہو گئے ایرس پیدا نہ ہو جائے انتے نہیں ہونا دین تے انہوں نے آنا ہی آنا ہے لبیکہ لے انہوں نے کڑے ہو گئے انشاءاللہ دین تے آنا ہی آنا ہے جدو یہ گل ہوئی نا کٹ گل کر رہے سے میں کرونا دی کہا اے مسجدہ سب کچھ بند کروا دیتے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت علیہ دن قیامت علیہ دن ایک دو سو سال تک کتنے دو سو سال تک حضور نے فرمایا پوری دنیا حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہونگے نا اللہ تبارک و تعالی دے جلال دی وجہ تو چودری چودری دے میرے سمیدے دے کوئی حسیت ہی نہیں ہے نا میرے سمیدے دی کوئی عقات ہی نہیں ہے واللہ وہ تو حضرت آدم تو لے کے حضور تو حضور فرمانے سوری دنیا رب دے جلال دی وجہ تو سارے دو سو سال تک صرف تلے کر پھڑے رہنگے حضور فرمانے دو سو سال بعد سب تو پہلے میں اپنے رب نالگال کرنگا حضور فرمانے میں اپنی امت دی خاطر پگڑی لہا دیاں گا حضور خود اپنی پگڑی لہا دیاں گا پہلے تھے ہندہ سے ہندہ سے ہندہ سے گلہ نہیں رہی ہے نا پرانیاں پہلے ہندہ سے بھائیاں دے درمیان لڑائی ہو جان دی یا بھائی نہ دے درمیان لڑائی ہو جان دی کسی نے اپنا دبٹا رکھا نہیں تھا گل مک جانی ہندہ سے گل ہی نہیں ہے نا پگڑی ہونے ہندہ پگڑی رکھ لیں کہندے ہیں یار ہند گل مک گئی ہے یہ نہیں ہے اپنی عزت کی لاکر رکھ دیتی ہے یار ہند مک آؤ ہند صلح کر رہا ہندہ سے گلہ نہیں دی حضور خود اوز دینا اپنی خود پگڑی ساڑھی خاطر لہا دیں گے رب دے گئے حضور فرمانین اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے حبیب اپنا سر مبارک اٹھاؤ ایک واری مسکراؤ حضور فرمانین رب میری مسکراہت وکھن لئی میں نکوے گا میرے حبیب مسکراؤ حضور فرمانین میں اس وقت تک مسکرامنگا نہیں جدو تک میرا آخری عمتی جنت اتنے گا تو پھر حضور فرمانین جدو میں مسکرامنگا نا وہ جمیں ہوندے ہیں نا بھئی جدو یار دی گل ہو رہی ہو گئے نا پاسے جا تو پھر جو مرضی ہوندہ روے نا محبوب محبوب دین گل کر رہے ہو گئے پھر جو ہو رہے ہو گئے اس وقت انہوں پتہ نہیں ہوندہ پتہ تے رب نو تے ہیں حضور فرمانین جدو میرا رب میں نو ویکھے گا تو میں مسکرا رہے ہوں گا رب میں نو ویکھ رہے ہو گا میں رب نو ویکھ رہے ہوں گا اس دوران ایم جنت درواز ہیں جو ہزاروں تی دواز ہیں جو لوگ نسکن فرشتے کہیں گے یا اللہ ایدہ حساب بھی نہیں ہو یہ بھی جا رہے ہیں یا اللہ ایدہ بھی حساب نہیں ہو یہ بھی جا رہے ہیں اللہ کہے گا بس میرا حبیب جدو تک مسکراندہ رہے گا اس وقت تک جنت دروازے کھولی رکھو دنیا نو جان دے قیامت علیہ دن حضور نے ہی مسکرانے ہیں حضور نے کسی والے ویکھ کے مسکراہت بند کر دیتی یا اللہ ایتہ میرے گھتاکھنال کھڑا تھی یا اللہ ایتہ نواز دے نارے لاندہ رہا تھی حضور نے فرمایا انہا کیامت علیہ دن تین قسم دے لوگ اونگے ایک سواریاں ہوتے اونگے دوجہ پیدا لوگ اونگے تیسرے جنین اپنے مو دے بل چل رہے ہوں گے مسکار شدیدی بھی یہ دیس ہے حضور نے فرمایا مو دے بل چل رہے ہوں گے کی دے بل صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مو دے بل کیمیں چلنگے حضور نے فرمایا رب پیرنال چلا سکتے امونال بھی چلا سکتے اے مو جڑے دین دے خلاف بول دیں نا بڑھ بڑھ کر دیں اے مولوی کی کر رہے ہیں اے مولوی پتر تیرے لالو پھر بھی اسی سکہ کھا رہے ہیں تو ایڈا مولوی ہیں دے پیچھے نا پھر اے مولوی ہیں نسوکی میں رہے ہیں تو آپ بڑی پریشانی یہ تدکار تدکار اسی جنہ تک کم کر رہے ہیں مالک ساڑھے پاس سے بابا جی کو لیک بندہ آیا انہیں آگے 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 حضور میرے پاس سے دعا کرو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لبیک دسی انہیں کہا حضور دعا کرو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں پھر جدو تیسری بار یہ آگے بابا جی نے فرمایا جھلے آہ توڑے باسے دعا میں خود سرکار کر رہے ہیں پریشان نہ ہو یا کرو اے مسئیبتہ ہیں مشکلات دنیا جا گئے ہیں اگے تھے انشاءاللہ رسول اللہ نے نگاہ فرمانی ہے سارے کالعمل تھے کچھ نہیں نا اے ہی تھے جوڑے بابا جی راہ لاغ ہے انشاءاللہ تعدہ میں مرگ اے دعا ہے کہ یا اللہ سانو اپنے حبیبتے ست کیسے رستے ہوتے کھڑا رکھے سانو غیران دی غلامی تے غیران دی محتاجی کنوں بھی بچائیں سانو صرف آپڑے دے اپنے حبیبتے غلامی عطا فرما ہی بس حضور نے فرماید کیا مطالدین جنت دو جد جنتی سارے نبیان دی امتان ملا گئے سارے جنتی کٹھے ہون گئے جنتی ہن دی تعداد ہوئے گی بہت زیادہ تے انہ دیا پھر صفحہ بڑھیں گیا جان گیا صفحہ دی تعداد ہوئے گی ایک سو دے وی کتنی سارے نبیان دیا امتان علا کے حضور دی امت ملا کے ایک سو دے وی صفحہ بڑھیں گیا ایک ایک صفحہ اربان اربان لوگ حضور فرمانے نے انہا ایک سو دے وی صفحہیں چون اسی صفحہ میرے امتی ہنیاں ہون گیا اسی صفحہ اسی صفحہ حضور دی امت دو سو دے صفحہ دے اندر منافق کھڑے ہون گے مخبر جڑیتے آئے بیٹھیں بعدے جا کے صبح کٹھے ہون گے کہن گے مول بھی آیا سی ایسی ایسی گفتگو کر رہے آسی حضور انہوں بھی جان دیں تو حضور میں انہوں بھی جان دیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر یہ نہیں کہ جڑا آو جی تو سی بھی آو جی تو سی بھی نوازشری دیں آو جی تو سی بھی نا نا بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور ہر ایک منافق کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک مخبر کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غدار کا چہرہ حضور جانتے ہیں حضور سب نو جان دیں امام حضر ابن اسکلانی فرمان آپ فرمانین حضور اس دنیایں چھوڑ یا اپنی قبر انور تصیب لے جان حضور اپنی امت دی نیت تو بھی واقف ہے کہ تُس ہی کی سوچ رہے ہیں حضور اے بھی جان دیں رب بھی جان دیں میں کی سوچ رہے ہیں اللہ بھی جان دیں دے ودہ حبیب بھی جان دیں سب دی نیتیں تو واقف ہیں کوئی دو نمبری لے کے بیٹھے ہیں وہ بھی حضور جان دیں کوئی ایک نمبر بیٹھے ہیں کہ یار ساں نو دین دی طرف واپس لے آیا اللہ اے تلین بعد ہے حضور صاحب نو جان دیں کیا مطلب ہے دیں پھر انشاءاللہ جڑے ساڑے ویک کھڑے ہوکے تماشے ویک دیں گلی ہیں جو تو ساڑے گھر ریٹ پہ رہے ہیں پھر میرے اببا جی میں نے دست دے تھے ہیں میں تھے نہیں سی پھر دست دیں بھی فلانا ہے میں نے تو نظر آ رہا سی فلانا بھی فلانا بھی ویک رہا سی پھر وہ بعد ہے جا پاس اے بڑیاں گلنہ کردہ سی اس دفعہ دے دیں کھیڑا مٹھا ہوئے گا یہ تماشے ویک دیں میں کہ پتر ساڑا دے پتر پھانسی دے پھندہ دے بھی کھیڑا مٹھا نہیں ہونا انشاءاللہ لیکن لیکن اللہ تعالیٰ تین ہدایت دے وے اگر تو نام یہی نا ہدایت ہے تو جہانے تو تے لوگ کے ویک دے نا تو جہانے میں جا رہے ہوئے گا اسی سینہ چوڑا کر گیا ہاں پتر ہونڈ درس تیرہ گیرہ مٹھا ہویا نہیں ہویا ساڑے تماشے ویک دے ہوتے پتر کیامت آلے دیں ساڑے تماشے نہیں لگنے حضور نے فرمائے اس دنیا دے بیچ اگر کسی بکری نے بغیر سنگ علی بکری نو سنگ علی بکری نو سنگ مارے ہوئے نا اللہ تعالیٰ پیامت آلے دیں اس بغیر سنگ علی نو سنگ دے گا کہ آج بدلال ہے دے جینا ساڑیاں سہولت کاریاں کیتا ہے اے مولوی تکھا رہے اس پاسے چھاپا مارو اے بڑیاں گلہ کردہ سی پانو پتہ ہے ساپ ساپ نو جان دے ہو نا ساپ ترسی ساپی کہن دے ہو نا ساپ جڑے ہیں نا ساپ اے جنت دے بیچے بڑا خوبصورت ترین جانبا سی کیسی خوبصورت چار کنگا سا نے دی ادا ناسی بخت اونٹ بخت اٹھ ادا ناسی شیطان نے سارے جانوران دے منت کی تھی کہ جنتے چلے جاؤ جنتے چلے جاؤ جنتے چلے جاؤ کوئی نہ منہ اے من گیا سی اے نے نا شیطان نو آپڑے اندر لے کے نا پھر اندر لے گیا سی تے انہوں نے پھر اس پھلے بار کٹ دیتا تے اللہ تعالی نے اوڈی نسل نو بھی سزا دیتی نسل نو بھی حضور نے فرمایا ہے سب اگر کسی جگہ نظر آوے نا جیڑا اونو مارے گا اہم اے جیمیں کافر مارے تے حضور نے فرمایا جننو سپ ڈنگ مار جاوے نا او اگر مر گیا تے او مریا رہا ہے او شہید ہو گیا حضور نے فرمایا تے حضور نے یہ بھی فرمایا جیڑا سپ نو بے کے پچھے ہٹ جاوے او سڑے ہی چو نہیں تے جیڑا کافرانو بے کے ہٹ جاوے کافران دے یارا نو پچھے مولوی یار نہیں 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 مولوی صاحب تارڈنال کھلو گئے دے ساڑھے گھر بھی چھاپے پی جاؤنگے نہیں نہیں آسی تارڈنال کچھے کھڑے ہیں اگر تسی لگو کوئی مسئلہ ہے ساڑھا تے نا آگیا ہے یہ ساڑھی تحریک ہے بڑی لجبال تحریک ہے جب ایک بار یہ سے آیا ہے جنہی مرضی کوشش کر لگے باطلہ سے نہیں جا سکتا لکھا ہماری پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں نے لکھے تھے پھر اگلی باری سب تو پہلے وہ ہی پھڑے گیا جنہی لکھے دیتا ساڑھا تعلق سب تو پہلے ہو چکا سنے اوہ یارو چکا گیا یارو ہوتے لکھے دے اوہ نہیں یار پھر چکے گیا لے سٹیٹ یہ دے نا آگیا انہیں چوی نہیں رہنا ہے ایدہ نا بچنگا کسی نا چڑھا دے کام دے کام دے کریے نا تے ساڑھا یہ بہاول پور دے محمد احمد معصومی شہید ہو گیا ہے لبے گیا رسول اللہ دے فلیکس لارے ہی سیتے کرنٹ لگ گیا انہوں تے انہیں نا بہاول پور دے ویچ فلیکس لائے نا تے وہ ساڑھے فلیکس لگ گیا انہیں تلے انہیں کہا نہیں 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 اے تے لبے گیا رسول اللہ دا اے میں خود لا مانگا خمبیاں ہوتے چڑھ کے خود سارے تو اچھے اچھے لا گیا یا تے وہ انہوں کرنٹ لگیا شہید ہو گیا اس دفعہ اس کریگ ڈاؤن دے ویچ پلیس jej ghan ہوتے گھر جو انہیں کہے نے انہیں کہا وہتہ شہید ہو گیا نے کہا نہیں تو اسے جھوٹ بو رہے ہو گھرے چاہے ہو انہیں کہا واقعی شہید ہو گیا ہے انہیں کہا نہیں جھوٹ بو رہے ہو انہیں کہا واقعی ہونے کہ چلو کبر دے چلو پلیس ہلے جا کے ج chord ہی کبر بیک ہیں اے لبے گ ہے بیک ایٹی لجپال تحریک ہے کبر تک نہیں چرھ دی کترو یہ اتھے تک بھی دستی ہے اے لبیہ کالی علی کبر ہے تو یہ سمجھے تو سینہ چوڑا کر کے کم کرنا ہے مرتے ویسے ہی جانا ہے کوئی عزت نالتے مریے نہ بابا گیا ہے چلو کم اس کام بابا یہ نقش قدم تے جائیے دنیا پتہ تے لگے نا کہ شیر جا رہے ہے حضور دا غلام جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ بیہ کہا رسول اللہ علیہ دین رات تاڑی خدمت کر رہے ہیں خدا دی قسم تو سینہ دی قدر کرو بے لوس ہو کے ساڑے کارکنان مزدوریاں کر کے واللہ صحابہ دی یاد تازہ ساڑے لبیہ کالیان کی تھی ہے حضرت عقیل انساری رات آپ نے کہوں گا دیو کتا نا دو کلو خجور ایک کلو آپ نے دے دی اہویں خدا دی قسم دو ہزار اٹھاراں دے الیکشن دیوے ساڑے ایک نوجوان بھاول نگر دیوے دنگا بھونگا اتھے ہوں دے کول انہیں بیکھے نا جو تو بھی ہر کوئی فلیکس لا رہے ہو دی تصویر لگ رہی ہو دی انہیں غریب سی دے لیتے آئی رہاں انہیں کہا یار میں بھی تے کوئی حضور دین در کام میرے کنوں بھی ہو جاوے کہنا بھاول نگر چھڑ کے لہور آیا سارا دن نو مزدوری کر دا سی مکان چکان نہیں پنا دے اے مزدوری کر دا سی شام نو جڑے پیسے ملتے سن سارے گھر بھیج دے دا سی سارے گھر بھیج دے دن رات خدمت کریں بے لوس ہو کے کوئی کیسے نہ لینن وہ نہیں صرف اللہ رسول دی رضا دی خاطر کر رہے ہیں تو اسی قدر کرو اب ویلہ تے ساڑا آنا ہی آنا ہے تے آج کھلو جاؤ اچھی گال ہے آنا تے کل ہے پھر اے آکے انعام دیواری پھر اگئے تے نہیں پھر اے تے پھر حدیثہ ہیں کوئی کلے ہم بیٹھے گا انہوں دس دے آنگے کہ صحابہ ایک گیمے لینج لگے تھے پھر پیچھے سردار آئے تھے حضور ام آملات سب کو چھینپ ہے جدو انعام دیواری آئے گی پھر چھتے ہوئی چڑے گا جنہیں قربانیاں دیتی ہیں سن حضرت بلال نے مارا کھا دیا سن مکہ دے سردار ویک کے حضرت سن پھر وہ وقت بھی آیا نا جنہیں نے دین دکھاتے تکلیفہ برداشت کیتی ہیں حضرت بلال نے مارا برداشت کیتی ہیں مکہ فتح ہو گیا مکہ دے سرداروں بھی کلمہ پڑھ لیا بڑے بڑے سردار بھی کھڑے سن لیکن حضور نے کسے نہیں نہیں یاقہ سردار صاحب تسیل اتھے چھڑا میرے یاقہ نے فرمایا بلال اگے آو فرمایا بلال قابدی چھتے چڑ جاؤ پھر ازان دے دے وہ پھر حضور تواف کر رہے سن حضرت بلال ازان دے حضور جدر جدر جان دے سن حضرت بلال ویسے ویسے کھم دے جانے سے ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی اور ادائے دید سرپا نیاستی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تی تیری علامہ اقبال کہنا ہے حضرت بلال دے نماز اچھ بھی حضور نے بیکھ دینا دے سن کے حضور کی کہنا ہے آج یہ کہنا ہے نماز شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب علامہ اقبال کہنے ہیں اگر تیری نماز دے بیچ نبی دی عزت دی گل نہیں نا حضور دے دین دی گل نہیں نبی دی وفاداری دی گل نہیں اقبال کہنے ہیں علامہ اقبال مصور پاکستان کہنے ہیں کہنے ہیں پھر تیری نماز نہیں ہے نبی اس دین غستاخین ہو رہے ہیں میں تو نمازہ نہیں کیا کھنا ہوں آخری گل میں تانو سنا دیما مکہ دے بیچ میرے آنکو مولا غزوے دے تشریف لے گے جا رہے ہیں جنگ دے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مدینہ جنگ دے جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں حضور دے پچھے نمازہ پڑھ دے سن مانچے وقت نبی دی زیارت بھی کر دے سن کلمہ بھی پڑھ دے سن حضور پول آگئے کیا یا رسول اللہ اسی نمی ایک مسجد بنائی ہے اے مسجد دے افتتاہ دے کرو کی کرو مسجد دے افتتاہ بھی ایسی نماز پڑھنی ہے حضور نے فرمایا میں جنگ دے جا رہے ہیں واپس آمانگا مسجد دے افتتاہ کر دے آنگا پھر آکھوں مولا چلے گئے اوہ پیچھے نمازہ دے لگ گئے مسجد دے لگ گئے میدان دے بیچ حضور دیزت تے حملے ہو رہے ہیں مولا علی دے جسم دے ہوتے اس جنگ دے بیچ اسی زخم لگے کہنا آسان تلوارا دے نیزیاں دے تے صحابی رسول فرمانے جدو مولا علی دی اسی پٹیاں کر دے سی ایک جگہ دے ایک جگہ دے پٹی کر دے دوسرا زخم ظاہر ہو جانا پھر دوسرے دے کر دے تیسرا جانا سرکار بھی بیک رہے ہیں حضور دے چشم مازاغ دے بیچ وانسوں آگے اج جنہ دین دے خاتر گولیاں کھا دیاں حضور بیک کیوں رہا نہیں حضور نہیں کہنے کلمہ پڑھنا لے چلا رہے ہیں کلمہ میرا پڑھتے ہیں نیہتے لوگ ہیں جنہ دے ہتیں کوچھ بھی نہیں سی اسی تے پولیس آلیاں دیا پٹیاں بھی کیتے ہیں پانی بھی دیتا ہے میں نے تے خود رنجر آلے کے فیکٹوی دے بیچ اٹھ نو سو رنجر آلے پولیس آلے بند ہو گئے ایس پی ایس ایس پی ڈی پی او ڈی سی او ایس ایچ او انسپیکٹر سارے دکیر کے ساڑے منیاں بار گرہ پا لیا ہونو اندر کم رہے ساتھ اسی گئے تے وہ انہوں تھوڑا ہو جائے بھی یار کوئی گات تے میں نے اتھے رنجر آلے نے آکھا میں نے انہوں نے آکھا کہ خدا کی قسم ہم نے آج مسلمان دیکھیں انہیں کہے اسی یار انہوں تے گولیاں چلا رہے اسی ہونے یہاں ہیں تے ساڑے کنو پانی کچھ رہے ہیں یار ساڑی ہیں پٹیاں کر رہے ہیں کہتے ہیں یار ایسی سنے ایسی مسلمان ہوندے ہیں لیکن آج بیک بھی لیں کئی نوجوانہ نے کیا بے ایسی جنہ نہ ہونی جانہ ہی نہیں یہ تے باقی عاشق رسول ہیں پھر قوم انہال کھلو گئی اگر سپنو سزا ملی نا حضرت آدم علیہ السلام نو شیطان نو صرف سہولتکار بنا سی جنتے چلے جہانڈ دا جنتے چلے جہانڈ دا برگل آیا نہیں یا کوئی نال گالی گی تھی حضرت آدم نال حضرت آدم نہیں وہ صرف وہ شیطان نو اندر لے گیا تے رب نے وہ دی نسل نو سزا دی تھی پیر بھی لیل ہے تے کھسیٹ کے ٹھڑ دیا تے وہ نمارنا بھی سواب ہے تے وہ تے سن حضرت آدم علیہ السلام تے جنہ نبید دین دے خلاف سہولتکاریاں کی تھی نبید دین دے دشمنہ نو اٹھے بٹھایا نواز نو اٹھے بٹھا کے پھر ممتاز نو پانچی چڑھوایا جنہیں پھر عمران نو اٹھے بٹھا کے آسیہ ملونہ نو چڑھوایا حضور دے غستاخان نو پاکستان نو چڑھوایا دسو جنہیں نے اے سہولتکاریاں کیتے ہیں ووٹ دے کے انہیں نو اہم میں نے ایم پی اے بنایا دسو انہیں نلکی بنے گا کیا مطلب دین بابا جی فرما دے سن حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا حشر کو ہوگا کیا پترے تھے منارے پاکستان میں ہو گیا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اے دے تھے پتہ لا گیا انشاءاللہ ہم سوئشر چلیں گے شاہِ عبرار کے ساتھ انشاءاللہ حضور دے سب انہوں سزا ملی دے آج حضور دے غستاخانہ جڑے کھڑے تو سوچو اسی نہیں کہندے ساڑھی انگلنے دے پیچھے چلو لیکن کم از کم یار کر لے بے کے سوچو تو سہی کے یارے کون کس طرح پتہ ساری ہیں خدا دی قسم جڑے محلے دے بیچے نا پتہ ہوئے نا پھنانا بندہ حرام کھان دے ساری نو پتہ ہون دے پھر بھی ہو دے کون بے کے جا کے نوٹی شوٹی کھان دے حضور غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی نو آ فرمانے نو کہ جیڑا حرام دے ایک لکمہ کھان دے نا حرام دے ایک لکمہ فرمانے نو دی چالی دن دی عبادت کوئی قبول ہی نہیں ہونی پردہ بھی روے نمازہ چالی دن ہو دی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہونی تیتے حرام کھوریاں کر کے باہر لکھ دیں واللہ خیر و راز سودہ کاریاں کر با کے آزامین فضلی ربی رب دا فضل ہے حضور نے فرمایا آلہ حضور بریلی نے فتاور اس بھی ایک لکھا ہے آپ فرمانے ہیں حضور نے فرمایا سودہ ایک درم جیڑا کھاوے اس بندے نہ لو بھی بتر ہے جیڑا بندہ اپنی مہنال چھتی بار دی نہ کرے سودھے کارو بار پاکستان پورا سودھے چلا رہے کہنے مولویاں کیسے چلانا ہے پتر جہمہ افغانی چلا رہے نصیبی چلال آنگے تیواری ساری آنا لیا ہے انشاءاللہ ہم پریشان نہیں ہونا حضور تا دین آنا ہی آنا ہے اس واسطے تسی کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ دین آیا لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت لبیت یا رسول اللہ علامہ اقبال کہندہ ہے بس آخری گال علامہ اقبال کہندہ ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر او درویش نہیں جیڑا محبت آلاؤو بے جیڑا حضور تے نقش قدم دے درویش وہ ہوندہ ہے او درویش تھی سارے بابا ہے تے کوئی سارے قائد سمع کوئی قائد سیدھے آوے نا سارے قائد سمع کوئی عالم سارے تے بابا کے اندر ہے سارے نبی کوئی آوے میں انہوں سمجھاوے سارے بابا نہیں فرما دے سارے روحانیت سمندر بھی پی جاوے دکار بھی نہ مارے او واقعی سارے بابا روحانیت سمندر بھی پی رہے قدر دکار نہیں ماریا کہ میں ہمیشہ کہندہ سارے میں کتہ پاک رسول اللہ دا میں انہوں کچھ بھی قدر نظر نہیں آیا سارے قائد تو بڑا سارے مرشد تو بڑا کوئی ہے علامہ اقبال دے علامہ فروق الہسن صاحب پڑھ دے ہونے کہ تیری نگاہ سے سینوں میں دل کان پتے تھے میں کہنا آپ کی نگاہ سے سینوں میں دل کان پتے تھے دیا گیا تھا آپ کو جذبے کلندر آنا ساڑے بابیں انہوں نے اپنے دیتا سی اس وجہ تو اسی انہوں نے نال کھنے سانوں مندے سارے ہیں سارے مندے ان کے بابا عاشق سی چلو الحمدللہ تسی منے ابتر اسی عاشقان نالی کھنے کہ کوئی نہیں مندہ نواشریف تھی ماں مرید ہے کوئی جنادہ پڑھ نہیں کیا نواشریف خود نہیں آیا ماں نو پیک کر دے جہاں دے بے دیتا ہے جڑے ماں دنی ہوئی تاڑے ہونگئے یار ساڑی کسی نال ذاتی دشمنی نہیں واللہ خدا دی قسم چاہ کے کہہ رہے ہیں میری نیت تو میرے آقا بھی واقف ہے میرے رب بھی واقف ہے میری کسی نال کوئی ذاتی دشمنی بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوسر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا جیڑا نواشریف کعہ کادیاںی میرے بھی رہا ہیں جے دے کادیاںی بھی رہا ہوں 우리� دو کادیاںی نہیں کوئی بندہ جو کوی بھی کادیاںی میرے بھین بھائی ہیں وہ کادیاں نہیں ہو گیا آپ بھی بھی بھین بھائی جیدے کادیاں نے انہوں بھی کادیاں نواشریف خود دا گیا ساڑے بزرگان ذہے اس حد تک لکھے ہے کہ کادیاں یہ کفرش کوئی شک کرے نا شک اے مولوی اے میں لگے ہیں انہوں کی پتہ پتہ نہیں ہوں کافر ہیں نہیں یا نہیں پاکستان یہ بہت بڑی درگاہ ہے جنہوں نے بزرگوں نے ختم پیرہ دیتا ہے انہوں نے دربار دو کے لئے دن اعلان ہوئے ہیں انہوں نے کہا قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات تو کرنی چاہیے نہیں کیونکہ انہوں نے ریکارڈ موجود ہے انہوں نے پیج ہوتے لگی ہوئی ہے اگلے دن انہوں نے پھر صحابہ دے ہوتے بھی گھل کر دیتی انہوں نے کہا اصحابی کا نجوم کا فرمان اپنی جگہ انہیں سر جھکا لیا انہیں کہے بھی حضورت فرمان ہے نا کہ سارے صحابہ ستارے ہیں انہیں کہے اے فرمان بھی اپنی جگہ سے سر جھکا لیا لیکن اگلے انہیں گل کی تھی ہے انہوں نے کہا لیکن نعوذ باللہ اسی تے مولا علی دے دردے کی انہ تو بھی تھلے حضور غوث پاک دے دردے کتے ہیں مولا علی دے شان تے وراؤل ورائے نا لیکن مولا علی دی آر کسی صحابی دی گستاخی دے ایسی برداشت نہیں کرانگے نا انہیں کہا جی لیکن سب سے اونچا ستارہ علی کا سب سے روشن جدہ حضور نے فرما دیتا کہ میرے صدیق نبیان دوباد اس دوباد کو گل رہ جاندی ہے اے سوچے کرو اے نہیں کہا قائد تسی آپڑے غراب کر کے بات جانے اس بارے سوچے کرو آپڑے ہیں دے دستے دے چلو میں نہیں کہا میرے پیچھے چلو کم از کم یار انہ دے پیچھے چلو جاتا علی حج بری دے پیچھے چلو غوث پاک دے پیچھے چلو انہیں کی کی تے آج سوچو اس بارے اللہ تعالیٰ نے تانو اقل بھی دیتی ہے شعور بھی دیتی ہے کلے ہیں بے کے سوچے کرو اسی کس طرف جا رہے ہیں ملک و قوم انہوں کس طرف لے کے جا رہے ہیں اسی کچھ بھی نہیں چاہتے اسی نے سیٹان دی کھاتے رہے ہیں نہ اسی کوئی عہدیاں دی کھاتے رہے ہیں اسی اس وجہ تو سانو بابا جی رستہ لاغ گئن دے بابا جی سانو داس گئن کہتے نظام مصطفیٰ لیانے دے پتر تو سی امریکہ نو بھی امریکہ دے یار انو بھی رلالو تو سی ساڑا کوئی کوشش نہیں کر سکتا کیوں جنہ دے اسی گل کر دیا انہوں نے خود فرمایا ہے حضور نے فرمایا ہے پوری دنیا دے ویچ قیامت تو پہلے اسلام آئے گا حضور نے کی فرمایا جاکیٹ لے کے ہاں گے اللہ بیک علی لے کے ہاں گے بڑا بابا تیار کر کے گیا انہوں نے باقی کوئی نہیں ہے بس اس وقت تو واپس آو حضور دی غلامی دی طرح واپس آو میں ایک واری نہیں کیا میرے پیچھے لگو کسی پیر دے پیچھے لگو کسی اور دے پیچھے میں آدھے پیچھے آکے جنہ حضور دنالو فاقی تھی جنہ حضور دنالو او غازی المدین دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آندا دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آندا ہو دے جنازے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جنازہ پڑھانے لگے نا تے بہوش ہو گئے ہوش آیا تے علامہ اقبال پوچھے شاہ جی خیارت دی ہو یا تے شاہ صاحب نے فرمایا یار پجھا ساٹھ سال عمر ہے آلہ حضرت بریلوی دے شگیر دا سید دیدار علی شاہ صاحب آلہ حضرت بریلوی دے شگیر دے تے سید نا دے اللہ دے ولی تے جنازہ کنے پڑھا رہے ہیں علم الدین دا تے بہوش ہو گئے ہوش ہے تے انہوں نے پچھے کہلے کہ یار پجاس سال ہو گئے قرآن پڑھا رہے ہیں نمازہ پڑھ رہے ہیں روزے رہ کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں عمرہ کیتا ہے بڑی بڑی بات تاں کیتا ہے سرکار نے منو کو دیزیارت ہی نہیں کری بیٹا بھی ہا نا نسل جو سید جو ہا پھر میں علم الدین در کھانا دا مندہ نبین الوفاقی تھی میں بے کہ حضور بنفس نفیز خود دے جنازے جائے کریں پھر اے لوگ بھی بڑے ایک بندے نے اگلے دینے اتراز کیتا کہ جناب او پھر حضور جو آئے ہوئے ہیں پھر انہوں نے نعوذ باللہ مندہ لکھ پی سید دیدار علی شاہ صاحب نے پچھے پڑی سی نماز جنازہ ساڑھے بزرگائیں لکھیا فرمایا کہ جتنی دیرے وہ بھیوشت ہے حضور پھر اتنی دیرے نواز جنازہ پڑھ کے چلے گئے سا اس وجہ تو آپ بڑے بڑیاں دے رستے ہوتے مستند رستے وہی مانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے بڑے بڑے نعرے لانے لے دیں انجوے گئے بڑے بڑے ادھے منٹ دیں بڑے لوگ انہوں پریشانی سی لبائے کا لے تو رہے نا لہوروں چان چھٹی ساڑی بڑے لوگ خوشتان میں کے جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے تسی آپ نے یارنوی ملالا جو کر لو ہونا تے ہوئی ہے جو میرے رب چاہے گا کسی کے جاننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہوگا وہی جو میرے رب چاہے گا ہون سب تو جیدہ پریشان ہیں مولوی بھی پیر بھی پیر ہوگئے تھوڑا کی بڑھے گا کوئی بھی نہیں بڑھے گا ساسی کسی دے خلاف نہیں کسی مولوی دے کسی پیر دے علماء دے اسی غلامہ پیرہ دے غلامہ ساڑے پیر سید زہیر علیہ السان شاہ صاحب آپ نے فرمایا ہے ساڑے دروازے ساری آوازتیں کھلے ہیں ساری آوازتیں کھلے ہیں اسی کوئی نہیں ازا جان کل جو آنا ہے تو اسی جو رب نے فرح ہوتا دینی ہے اس نے دیتی ہے کل جو آنا ہے آج 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 لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا بس آج حضور دین دیتی طرح واپس آو آپ بڑے بچیاں نو قرآن پڑھاو اسلام پیڑھاو غیرت دیواو آپ بڑے بڑیاں دیاں واقعات سناو سلاح و دین یوبی دی سیرت پڑھاو محمد آسین دے بارے دسو تسی دسو نور و دین زنگی کون سی محمود غزنوی کون سی تسی دسو حضرت محمود غزنوی میں آپ دے بارے جی گل بڑی ہو بھی بڑی حضور آپ نے فرمایا کہ حضور شیخ عبدالقادر حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ آپ رحمت اللہ تعالیٰ آپ جدو گزرے نا بغداد شریف دے نالو لنگے نا آپ اس دنیا جو تشریف لیا گیا ہے تو کسی نے ویکیا کہ آپ جنت اچھے چل رہا ہے کسی نے پوچھے ابھی کہ میں جنت اچھ کہ میں پہنچے آپ نے فرمایا میں ایک واری بغداد اچھو لنگے آسی اتھے نا مٹی اٹھ رہی سی مٹی میں جدو پہینا کہ میں صرف اس وجہ تو صاف نہیں کی تھی کہ حضور غوث و سقلیند شہر دی مٹی ہے کہ صرف اس پہ عدم یا غوث اعظم 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 دستگی یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم فرمایا رب نے میں نے اس وجہ تو بخش دیتا کہ تو میرے حبیب دے پتر دے شہر دی مٹی دی عدد کی تا دے جڑے حضور غوث پاک دے در دی خاک دی عدد کرے دے جڑے رسول اللہ دے عدد کرنے اے سوچنا تسی ہے اگر جبت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلِ گلو لا لکا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ میں کہا سی انہوں نے کچھ بھی نہیں کر لیا میں کہا سی میں کہ یہ لبیک سیمن ایٹی ساڑھے دہشت گردیاں نہیں ہیں میں کہ یہ لبیک سیمن ایٹی اور کل ادم کی نہیں پابند یہ لبیک سیمن ایٹی اور کل ادم کی نہیں پابند بہار ہو گرمیوں میں یا سردیوں میں جڑا مرزی موسم ہو دے بہار ہو کے خزان لبیک یا رسول اللہ اے نعرہ لگ دے رہنے جو جتنی مرضی کوشش کر رہے ڈالے پواوے چھاپے پواوے پرچے کٹواوے اے نعرہ حضورت ہے لگنا ہی لگنا ہے تو مٹ جانا ہے میرے آقا دے نات قیامت تک رہنے رہے گا یہ ہوئی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے ہون تک کسی چھٹے بیٹھے رہے ہو بس ہون آخرے کسی نعرہ لانے میں نعرہ لبا کے اجازت زوردار نعرہ لانے جنیاں لانے اے دلہ دلہ نعرہ نہیں لانا میں پھر گاتے فٹ بیٹھا سرے سرے کے جنیاں گاتے فٹ پتر میں وال بیٹھا زوردار نعرہ لانے جنیاں چادرہ جو ہاتھ کڑو اینج آواز کٹا پتہ لگے کیا مطلعہ دینے زبانہ تے بندوں گئے گلے خود بول پہنگے حضور نے نعرہ لیا سی میرے بھی چاہ سائے سی نعرہ تکبیر نہیں نہیں اینج نہیں تھوڑا جہاں چلو ہون تھوڑے گلہ رواہ ہوگی پھر ہونڈ اور زور لانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت سلاو� من سبب نبی جن من سبب نبی جن من سبب نبی جن من سبب نبی جن خطلو خطلو ربای